ہیلو اسلام علیکم فرنڈس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اس دفعہ کی ویڈیو میں نے گرین پیرٹ پر بنائی ہے کہ اس کا میل اور فی میل کا فرق آپ کو بتا سکوں یہ اب جو پیرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میل پیرٹ ہے یہ بلکل چھوٹے تھے انڈے سے نکلے تھے تب سے میں ان کو پال رہا ہوں ایک میرے پاس دو میل ہیں اور ایک فی میل ہے اس میں تینوں کی ایج سیم ہی ہے لیکن اس میں میں آپ کو کچھ ان کی چیزیں بتاؤں گا جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ میل ہے یا فی میل ہے لیکن اب یہ جس طرح یہ پیرٹ ہے یہ تقریباً ہے ایٹس ٹو نائن منت کا ایٹ ٹو نائن منت یہ چھوٹا ہوتا ہے جب ایک سال کا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں واضح پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا میل ہے اور کون سا فی میل ہے کچھ ان کی نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑے جو میل ہوتے ہیں جن کے پاس سال کے میل ہیں یا بڑے ہو گئے سال سے زیادہ ایج کی ہیں ان کا میل کا اندازہ لگ سکتا ہے یہ جو اس کی چونچ نظر آ رہی ہے اس کے بالکل یہ دیکھیں یہ نیچے جو لائن ہے یہ گلے پر اس کے نیک پہ دیکھیں ایک لائن ہے یہ ابھی اس کے صرف گرین کلر کی ہلکی سی لائن آئی ہوئی ہے لیکن یہ اب جب بلیک ہو جائے گی یہ چپ سال کا ہو جائے گا تو اس کی ایک گردن پہ جو لائن ہے یہ بلکل بلیک ہو جائے گی یہ ہلکی ہلکی گری ہو چکی ہے لیکن ابھی تک بلیک نہیں ہوئی تو یہ بلیک ہو جائے گی ٹائن ٹائم کے ساتھ یہ بلیک ہو جائے گی ایک سال سے جب اوپر چلا جگہ ہے بلیک ہو جائے گی تو اس سے آپ واضح طور پر پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میل ہوگا جس کی گردن پہ کالا نشان آ جائے گا ایک سال کی بات یہ عمر میں آتا ہے ایک سال سے پہلے آپ کو کیسے پتہ چلے گا جب آپ کے پاس میل اور فیمیل دونوں ہوں گی تب آپ واضح پتہ لگا سکتے ہیں بیسک جو میل ہوتا ہے اس کا یہ جو ہیڈ ہے آپ سر دیکھ سکتے ہیں اس کا ہیڈ تو یہ بڑا ہوتا ہے فیمیل کے مطابق ٹھیک ہو گیا اور سیکنڈ ان میں جو بائٹنگ کی وہ ہوتی ہے جو یہ میل ہوتے ہیں یہ کم بائٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت اچھے ٹرین بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ان کو باتیں سکھانا چاہتے ہیں یا کسی چیز کے لئے بھی ٹرین کرتے ہیں تو یہ ٹرین ہو سکتے ہیں فیمیل کے مطابق فیمیل کا جو سب سے بڑی وہ ہوتی ہے وہ بائٹ کرتی ہے اس کی نیچر میں بائٹنگ ہے کہ وہ بائٹ بوت کرتی ہیں تو یہ میل ہے اس کا یہ میرے پاس ایٹ منس کا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ میل ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے جس سے واضح پتہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو فیمیل بھی رکھ کے بتا دوں گا تو آپ اس میں بلکل پرتہ لگا سکیں گے کہ کون سا میل ہے اور کون سا فیمیل ہے آپ کو پتہ چل جائے گا سیکنڈ اکثر لوگ اور نشانیاں بتاتے ہیں پر حل کے نشان ہیں یا یہ ہیں میرے حساب سے جو سب سے ایزی ویئے ہے تو آپ پیچھان سکتے ہیں ایک تو سال کے بعد آپ اس کے نیک پر نشان بننے سے رنگ سے پیچھان سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے لیکن دوسری جو سب سے اچھی چھوٹے تو تو میں آپ کہتے ہیں سال سے کم ایچ کے ہیں تو اس کو ہم کیسے پیچھانیں گے تو ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ جو ہیڈ ہے وہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں ابھی میں آپ کو فیمیل بھی بتا دیتا ہوں ساتھ ہی جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میل اور فیمیل کا فرق ٹھیک ہے یہ اس سائٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے ٹھیک ہے فیمیل کا آپ ہیڈ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا ہے اور جس طرح میل کا آپ ہیڈ دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ہے اور جو سب سے بڑی ایک نشانی فیمیل کی ہے فیمیل کی گردن پہ کبھی بھی لائن نہیں آتی فیمیل کی گردن پہ یہ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کی یہ ہلکی یہی رائن لیاتی ہے اور میل کی جو گردن پہ ہوتی ہو بلیک لائن آ جاتی ہے رنگ آ جاتا ہے بلیک رنگ اور اس کے گلے پہ رنگ نہیں آتا یہ صرف گرین کلر کا ہلکا سا رنگ ہوگا ٹھیک ہوگا سیکنڈ جو فیمیل ہوگی فیمیل کاٹے کی ہے دیکھیں یہ کاٹتی ہے اس کی نیچر میں کاٹنا ہوتا اور جو میل ہوتا ہے یہ کم کاٹتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں میل اور فیمیل کا میل بہت اکٹریکٹیف ہوگا خوبصورت ہوگا اس کا جو آپ چس دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھیں پلین اور بلکل اکٹیف ہے اور جو فیمیل ہے فیمیل دیکھیں فیمیل کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جتنے بھی نئے سبکرائب وہ نئے ویڈز ہیں تو ضرور میرے چینل کو سپرائب کر دیں کہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ